بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام میں تاریخ اسمائی ساگر آپ کے خدمت میں جو گزارشات اب کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے میری درخواست ہے ان پر توجہ دیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں یہ اگر تو ان کو مقامی منظر نامے کے پس منظر میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو کچھ اور بات سمجھ جائے گی کہ یہ ایک لوکل سا یعنی ساؤتیشہ کی حد تک ایک مسئلہ بن کر رہے جگہ لیکن اصل میں یہ دجالی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ اس کا کلائمکس ہے محمد خراسانی ٹی ٹی پی کا سربراہ کا نام ہے ان کا ایک بیان جاری ہوئا ہے ابھی اس نے کہا ہے کہ بھئی ایک کو ہارٹ روڈ دیر کا لونی پہ جو مسجد میں دھماکہ کیا گیا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے دیکھیں ٹی ٹی پی ہو یا اور جو دہشتگر تنظیم میں آئیوں یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ چیزیں اپنے نام پہ کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچوں کو اے پی ایس کی طرز پر بچوں کو شہید کر کے ایک نیا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور طویلہ عصے بعد پشاور میں ہمیں ایسا منظر دکھائی دیا ہے اس کو ذرا ملائیں آپ عجید ڈوال کے اس سٹیٹمنٹ سے جس ابھی میرے کا اٹھ ساریس گھنٹے پہلے اس نے دیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں جو آپ دیں گے ڈسٹرپ کریں گے اور جو کچھ اس نے کہا ہے اچھا عجید ڈوال ایکچوری جو سٹیٹمنٹ نے دی ہے وہ اس نے دی تھی چائنہ کے خلاف لیکن وہ کہہ یہ رہا ہے چائنہ سے کہ ہاں تیرہ بدلہ ظاہرہ وہ چائنہ کا آپ تو اتنا سخت نظام میں اندر کہ وہاں وہ اندر پینٹریشن نہیں کر سکتے لیکن پاکستان چونکہ چائنہ کا بہت قریبی دوست ہے ہمسائے اور چائنہ کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں اور آپ تو پاکستان چینی معیشت میں مستقبل میں ریڈ کی ہڈی کے قدار ادا کرنے والا ہے تو وہ اصل میں جو ہمیں یہ آپ کر رہے ہیں نا یہ چائنہ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے کر رہے ہیں اگر پاکستان میں ڈسٹرپنس ہو جائے گی بہت زیادہ تو ظاہرہ معاملہ دکھ جائیں گے نا سی پی سی پی آگے بھی کہاں کوئی اتنی پیشرف تو رہی ہے کہ جواب ہوگی جنابے والا گزارش ہی ہے کہ یہ انہوں نے بہت عرصے بعد اپنے سلیپنگ جو سیل نے ان کو ایکٹیف کیا ہے دیکھئے جو انٹریجنس امور کے ماہر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جب دھماکہ ہوتا ہے نا جو طریقے کار تیار کیا جاتے ہیں جو موڈس اپرنڈائی اس میں اپنائی جاتی ہے وہ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ دھماکہ کرنے والے کون ہیں کیا یہ لوکل ٹیررسٹ ہے کیا یہ ایدھر افغانستان سے آنے والی لوگ ہیں یا کچھ اور میری اطلاع کے مطابق باجوڑ میں اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں آپ کہیں گے جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا بلائے جی یہ مجھے آپ کو بتانے کے ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بین الاقوامی جو قوتیاں وہ سرگرمی عمل ہیں انڈیا بھی اس کا ایک حصہ ہے انڈیا اور کیا ہے ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ آج ہی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انڈیا اور یو ایسے کے درمیان بھی کا جو ایگریمنٹ ہے یہ سائن ہوا ہے جس میں پومپیو اور جو ان کے وزیر داخل ہیں ان کے اور یہ راجنات سنگھ وغیرہ بیٹھے ہیں لوگ تو انہوں نے جو ہے یہ ایگریمنٹ ایک سائن کی ہے جس کے تحت ان سے امریکہ جو ہے وہ سینسٹیف انٹیلیجنس شیرنگ کرے گا ناظرین اکرام یہ انٹیلیجنس شیرنگ کس نویت کی ہوگی یہ بہت سمجھنے والی بات ہے دیکھئے امریکہ کے پاس ایسے سیٹلائٹس ہیں جو دنیا کی حساس ترین زمین پر ہمالی مومنٹ کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں یعنی پاکستان کی جتنی انسٹالیشنز ہیں جتنی مومنٹ ہے وہ ان کے پاس ریکارڈڈ ہے پہلے وہ انڈیا سے شیر نہیں کرتے تھے اب وہ انڈیا سے یہ بھی شیر کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے ان کی کوئی بہت بڑی بات مانی اور بات یہ ہے کہ یہ جو دھماکے وغیرہ کہ اس نے سیری شروع کرائی ہے نا یہ چائنہ کے خلاف جنگ کا اس کا حصہ ہے اب وہ کرے گا کیا انڈیا کو امریکہ نے ہر صورت لڑوانا ہے اس کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اس کا اندازہ آپ دیکھیں انڈیا ہانگ کانگ کو ادھر ہانگ کانگ میں انڈیا کی مداخلت اور امریکہ کی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی اور فارموسہ یعنی جو اپنے آپ کو وہ بھی چین کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کو جدید ترین اسلحہ دے رہا ہے امریکہ اور چائنہ نے برونہ یہ بات کہی ہوئی کہ اگر امریکہ نے فارموسہ کو اسلحہ دیا تو یہ چین کے خلاف اعلان جنگ ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ دو تین روز چار پہنے روز پہلے کی بات ہے ایک سپائی جو تھا اس کا چینہ کا وہ غلطی سے انڈیا نیریا میں آ گیا تھا انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس پہ انہوں نے چینہ نے کہا کہ اس کو جلدی واپس کرو تو انہوں نے اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے جس کے جواب میں انہوں نے کوئی چینہ سے نخرا وخرا کیا جنابے والا چینہ نے ان کے ارونہ چال پردیش میں سبنسری ڈسٹرک میں نچو کے مقام پہ بیس انڈین فوجی اغوا کر لی ہیں اب ایک کا تبال لون بیس کے ساتھ یہ کریں گے یعنی آپ یہ دیکھیں چائنہ چوکس ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ امریکہ برائے راست میدان میں نہیں آئے گا وہ اسی بیوکوف کو لڑائے گا ہمارے ساتھ اچھا جی اب یہ تو باتیں ہم میں اس خطے کے حوالے سے کر رہا ہوں میں جب آپ کو یہ بات کہتا ہوں یہ سارا اس دجالی نظام کا حصہ ہے جو چپٹروں نے پاکستان کا رکھا ہے یہ اینڈیا یہ امریکہ یہ اسرائیل یہ کون ہیں یہ اس کے سمجھیں ایڈیا کمانڈر ہیں یہ سارا دجالی دنیا ہے نا یہ ان کے ایڈیا کمانڈر ہیں ان سے وہ اپنا کام لیتے ہیں کچھ عرصے سے کام رکا ہوا تھا جس کو اب یہ تیز کرنا چاہتے ہیں اب وہ افغانستان میں معاملات کو بہت بگاڑ رہے ہیں بظاہر تو امریکہ یہ تاثر دیرہ تالبان سے کہ میں نکل رہا ہوں اور تالبان بھی اسے سہولتے مہیا کرنے نکلنے کے لیے اور امریکہ کی سکاری پولیسی یہ ہے کہ یہ تالبان کے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ وہ دائش کے خلاف کام کرتے رہیں تالبان جو ہیں وہ دائش کے خلاف تو بیسے کام کریں گے گوں گا اب ان کے مقابلے پر دائش رہ گئی ہے وہاں پہ لیکن بادیہ نظر میں تو یہی ہو رہا ہے کہ امریکہ ان کو میں نے سنیا ہے کہ اصلہ بغیرہ بھی تالبان کو دے رہا ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں تم نے ان کے خلاف لڑنا ہے اصل بات یہ ہے کہ انڈیا کے ذریعے وہ ان کو مضبوط کروا رہا ہے اب انڈیا اتنی پینیٹریشن کر چکا ہے افغانستان نے پچھلے قریباً پندرہ بیس سال میں صرف تالبان کا یہ پیرڈ نکال دینا دو تین سال والا جو ہے کہ پاکستان کے لیے چین کے لیے اب آسان نہیں ہے اس کو وہاں سے نکالنا ہے میں آپ کو سٹیٹ پہ بتا دوں اگر کوئی اہمک یہ بات سمجھتا ہے کہ وہاں انڈیا صرف ویل فیر کے کام کے لیے کر رہا ہے وہ پروجیکٹ وغیرہ کر رہا ہے اس نے انجیوز بنائی ہوئی ہیں وہاں سڑکے بنا رہے ہیں وہ پول بنا رہے ہیں یا یہ بچوں کی تعلیم پر کام کر رہے ہیں بظاہر یہ مطلب اس کا سافٹ ایمیج تو بظاہر یہی ہے لیکن آپ کو اس بات کا بتا ہے قریباً پندرہ ہزار سے زیادہ انڈیا کی سپیشل فورسز جو ہے نا وہ انجیننگ کے روپ میں وہ یہ ڈرائیوروں کے روپ میں وہ انجیو کے روپ میں یہ پینٹریٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ لوگ چونکہ ٹرینڈ ہے نا سپیشل میشن کے لیے تو یہ وہاں انہوں نے وہاں اپنے پاکٹس بھی اپنی بنا لی ہے یعنی ایک اگر بند ہے تو اس نے تین چار افغان بھی ساتھ کلٹیویٹ کر رہے ہیں وہاں تو پتہ ہے غربت ہے بہت پیسے سے آپ جو مرضی کر لیں وہ بھی کلٹیویٹ کر لی ہیں اور ان کو ساتھ ملا لی ہے اور وہ تیار ہیں اس وقت کے لیے کہ جب ایسی صورت آجائے تو وہ اس کے ساتھ اشرف گنی کے ساتھ مل کے بقیدہ پاکستان سے جنگ کریں گے پاکستان پر ان لوگوں کا دباؤ جو ہے نا وہ اب بڑھ رہا ہے دہشت گردی کو یہ دوبارہ ہوا دے رہے ہیں اس طرح جناب یہ ادھر پاکستان کے خلاف ان کی انٹرنیشنل جو کمپین ہے اس میں بڑی شدت آگئی ہے اب یہ جو واقعہ فرانس والا ہوا ہے اس واقعے سے انڈیا نے بڑا ہی فائدہ اٹھانا ہے میں آپ کو بتا دوں انڈیا نے اپنے ملک میں حال اچھا ایک طرح تو وہ دعویٰ کرتا ہے وہ ایسی کی میمبرشیپ کا کہ مسلمان تو دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ہیں اور اس نے ابھی تک فرانس کے حوالے سے ایک فکرہ نہیں کہا کیوں کہیں؟ پھر کیوں کہ اس لیے کہ یہ دجالی سسٹم کی جو موڈر سپرنڈائی ہے جو ان کا پیغام ہے اس میں وان آف دیم یہ بھی ہے کہ ادھر سے انہوں نے مسلمانوں کو اشتیاد گلا کے بڑکا کے ان کی خلاف کاروائییں کر کے ان کے خلاف یہ کر کے وہ کر کے یہ کام اس کو دوبارہ تیز کرنا ہے پاکستان میں پرسرار مہنگائی جس کا سراغ ابھی تک ہماری حکومت نہیں لگا سکی میٹنگ تو روزانہ میں کرتے ہیں ہر روز کیابنٹ کی میٹنگ میں ہوتا ہے لیکن ہر روز آج اجلاس ہوا ہے صوبہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں آپ اندازہ کریں اگر آپ کا تعلق کسی دھیاتی لکے سے ہے میری طرح تو آپ کو پتہ ہوا کہ شلگم جو ہیں وہ ہم برسین کے ساتھ ان کو ہم اپنی گائیں بہنسوں کو ڈالا کرتے تھے اور میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان میں لاہور میں شلگم میں اس وقت سکتر روپے کلو فروخت ہو رہا ہے آپ نے کوئی سوچی تھی یہ بات اچھا آپ بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے مہنگائی ہے ہر روز ہٹے کی آج میں نے بزار سے وہ چھوٹا سا نان اس کو کلچہ بنا کے منگوایا ڈیفنس ایریم میں پندرہ روپے کا دیا انہوں نے پندرہ روپے کا کلچہ دیا ہے جو میرا خیال ہے کہ عام جو نان ہوتا تھا نا ہمارا اس کے آدھا اس کے وزن کا ہوتا ہے جو ہم کو بھی چارہ نیکہ لیا کرتے تھے یا ایک روپے کا لیا کرتے تھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ عمران خان کی حکومت کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو مومنٹ ہے یہ عمران خان کی حکومت کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے دیکھئے کارکن کی سطح پر یہی ہے سیکنڈ کلاس لیڈرشپ کی سطح پر یہی بات ہوگی لیکن جو اوپر ان کے گھرگے ہیں وہ اس شیطانی ججالی ٹولے کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا اب آپ یہ کہیں گا یہ شیطانی جالی ٹولے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کا کون کمانڈر چیف ہے اس کی شکل کیا شیطان جیسی ہے کیا آپ کس طرح کا بندہ ہے کہاں سے تنخائنیں ملتے ہیں یہ بات آپ چھوڑ دیں اس پر کبھی ہم کبھی اگلی نشیس میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ اچھا اب میں سب سے آخر میں آپ کو ایک ایس سی وارننگ دے رہا ہوں آپ کو اس پر پتہ ہیں یہ جو ویکلی ٹائم ہے دنیا کا بڑا پریسٹیجس یہ پرچہ ہے پوری دنیا میں میں نہیں سمجھتا کوئی مکمل جو جرنلسٹ ہے انٹرنیشنل فیر سے دلتسپی رکھنے والا اس کی زندگی کا کوئی ہفتہ ٹائمز کے بغیر گزرا ہو ٹائمز کو شایع ہوتے ہیں سو سال ہو گئے ہیں ان لوگوں نے آج تک یہ جس رہاں وہ اکانومیسٹ بغیرہ پرڈکشنز کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے ان کا ایک اپنا خاص مزاج تھا لیکن اس دفعہ جو ٹائم کے شمارہ شایع اس نے دول شمارہ شایع کیا آپ یقین کیجئے اس کا ٹائٹل اور اندر کی سٹوریاں آپ کو ہلا کے رکھ دیں گی یہ اس کو کہتے ہیں گریٹ ری سیٹ آف دو ورڈ یعنی یہ پوری دنیا کو ری سیٹ کرنے جائے آپ بتانا ری سیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم ہمارے اس کو ری فریش کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کو اپنے کمپیوٹر کو جسنا آپ نے اس کو موبائل کو ری سیٹ کرتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی جو سیٹنگ ہے یہ بدل جائے گی پوری دنیا یہ نئی ری سیٹنگ اس ری سیٹنگ میں اس نے بہت لمبی باتیں کی ہیں جو مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میں آپ سے کہوں یہ بہت ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی احمق دنیا میں یہ سمجھتا ہے نا کہ جو دنیا آج ہے کال اس کو وہ ملے گی دیکھنے کو تو یہ نہیں ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَالْمُبِينَ ناظرینِ قرآن قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانئے ہیں آپ یقین کیجئے جب آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ وہ دیکھنے کو جاننے کو ملے گا جو ہمارے روزانہ معاملات میں ہمیں پیش آ رہا ہے اپنے گھر میں سبجیاں کاش کریں تاکہ مہنگائی کی عذاب سے بچ سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ہم سفر بن جائیں آپ کا بہت شکریہ